ہیلو فرنسل فینس دس اس آسومو سپیکنگ آج ہم ایسی بات کرنے والے جسے آپ شدید طور پر ریلیٹ کر سکیں گے جیہاں آج ہم بات کریں گے گرمیوں کے رولوں کی ہمارا ملک وہ خوش نصیب ملک ہے جہاں پہ چار موسم ہوتے ہیں اب باقی تین سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن گرمی جب بھی آتی ہے زلیل کرنے آتی ہے جو لوگ تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں وہ تو بج گئے لیکن بھائی صاحب جو ادھر گرمی اور یہ مجھے لگتا ہے اب ہم اگر دوزک بھی چلے گئے تو تجربہ اتنا ہو گیا ہے کہ بڑے مزے سے وہاں پہ بونفائر کر رہے ہوں گے تھنڈے علاقے میں اگر دھوپ ہوتی بھی ہے تو وہاں کے لوگ دھوپ کا مزا لیتے ہیں وہ لوگ تو دھوپ میں جادو کی طرح ڈیپی لگا کے لکھ دیتے ہیں ہیشٹیک سن کسڈ بھائی ادھر سن کسڈ نہیں ہوتے ہم لوگ ہم ادھر سن ایک اندر سے پس کی آواز آتی ہے اور شامی کباب بن جاتا ہے دس منٹ بائک کا سفر کرنے کے بعد بلکہ انگلیش والا سفر کرنے کے بعد جب ہیلمٹ اتارتے ہیں تو پسینے کے نائگرہ فال شروع ہو جاتے ہیں چھت پہ پڑی ہوئی وہ نیلی ٹنکی پورا دن دھوپ سے اتنی ایکسپوزڈ رہتی ہے کہ اس کے اندر پانی اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ دو منٹ میں نوڈل بنا سکتے ہو اور وہی پانی جب شاور کے ذریعہ آپ کے تن پہ گرتا ہے تو بھائی لگتا ہے کسی نے موٹر کا کنیکشن ڈریکٹ وولکینوں کے ساتھ بھٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ پانی نہیں ہوتا وہ وہ پانی ہوتا ہے جو لاوہ بنتے بنتے رہ گیا لونڈوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ٹی شیٹ پہن کے دھوپ میں جاتے ہیں تو جو ٹی شیٹ والا جسم ہے وہی بچ جاتا ہے باقی سارا جل جاتا ہے میں مثال بتانے پہ نہیں مثال دکھانے پہ یقین کرتا ہوں یہ ہشر ہو جاتا ہے انگریز تو دیکھو بیچ پہ لیٹھ کے سن بات لے رہے ہوتے ہیں انہی کا سن ہوگا جو ان کو سن بات کرتا ہوگا ہمارا سن تو ہمیں برباد کرتا ہے کیونکہ صدی بات ہے ہمارا سن ہمارا کوئی خیال نہیں کرتا ہم لڑکے تو سورج سے مقابلہ کر لیتے ہیں لیکن جب بھی لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیممی بنا دیتی ہیں خود کو اتنا ڈھکتی ہیں جیسے سورج کوئی نامہرم آدمی ہے حالانکہ گھر سے نکلنے سے پہلے سوا کلو کا سن بلوگ بھی لگایا ہوتا ہے پوری تیاری سے گھر سے نکلنے کے بعد بھی کبھی کسی درخت کی چھاؤں ڈھونڈتی ہیں کبھی کسی بیلڈنگ کی چھاؤں ڈھونڈتی ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسے دھوک میں قدم رکھیں گی تو آؤٹ ہو جائیں گی لاؤ جی اب گرمی ہوتی تو ہوتی جی کر لیتے برداشت سہ لیتے جھیل لیتے لیکن یہ گرمی کے ساتھ جو اس کا شوار پسینہ آتا ہے گرمی اکیلی ہوتی تو برداشت کر لیتے لیکن اس کے ساتھ یہ جو پسینہ آتا ہے پھر وہ جو برد بوئی اور ہر نسل کے جراسیم کٹارو لاتا ہے اور جیسی گرمی آج کل لہور میں پڑھ رہے ہیں بھائی جسم کے ہر پور سے پسینہ نکل رہا ہے لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ میں اس کا لائے ہوں فائنل سلوشن ڈیٹال کول انٹی بیکٹریال سوپ اس کی سب سے وضیع چیز یہ ہے کہ یہ اوڈر پوٹیکشن کرتا ہے آپ کو تو پتہ ہے آج کل گرمی بہت بڑھ رہی ہے گرمی بڑھ رہی ہے پسینہ بڑھ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے پسینے سے آپ کی سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے آپ شاور لیتے ہو یا بات لیتے ہو کیونکہ آپ نے فریش فیل کر رہا ہوتا ہے تو بھائی this this is the thing تو نیکس ٹائم آپ نے جب بھی فریش ہونے ہے تو ڈیٹال کول کے ساتھ ہونے کیونکہ مدے کی بات یہ ہے کہ it kills 99.9% germs that are causing the order so friends and friends stay protected by ڈیٹال تو بیکٹو دے گرمی آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی میں آنے سے پہلے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں مونال پہ گاڑی چڑھاتے ہوئے ٹائر پنکچر ہو جائے بے شک موبائل کا ڈیٹا کیبل ڈونگ 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 کر کے چارج ہو رہا ہو مووی کا ہینڈ ڈانے سے پہلے ہینڈ فری کا ایک کان نہ چل رہا ہو پوری رات موبائل چارج پہ لگایا ہو صبح اٹھ کے دیکھاؤ تو بٹن نہ دبایا ہو بھائی کچھ بھی ہو جائے زندگی میں لیکن کسی دشمن کے بھی گرمی میں ایکزیمز نہ ہو جائیں اکثر کالیجوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی تب ہوتی اور جنریٹر بھی تب ہی خراب ہوتا ہے پھر جو استاد اپنا پسینہ ناک سے ٹپک کی اپنے آنسر پیپر پہ گرتا ہے اور ساری ایکویشنز کی لیکویشن ہو جاتی ہے کچھ بھی کرالو بھائی یہ نہیں کرو یار اگر آپ کو یاد ہو تو ہمیں بچپن میں گرمی سے بچانے کے لیے ایک سپر ہیرو آیا کرتا تھا اور وہ تھا گولے گنڈے والا انکل پھر جو اس کی ریڈی پہ ہرے پیلے نیلے لال سارے شربت مکس کر کے اپنے گولے گنڈے میں ڈال کے کھاتے تھے اگر ان چیزوں سے ریلیٹ کر پایا ہو تو میری دو چیزوں پہ عمل کرنا جب بھی فریش ہونے جانا ڈیٹول کول کے ساتھ جانا کیونکہ یہ آپ کو فریش کرے گا اور دوسرا جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ یہ چینل آپ کو انٹرٹین کرے گا فریش اینڈ انٹرٹینڈ اس گرمی کے فریسٹریشن میں اور تمہیں کیا چاہیے سبسکرائب 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 اس کا مطلب سمجھے دیا